کچھ لو کچھ دو کی سیاست شروع پیپلز پارٹی کی اپوزیشن لیڈر کے لیے شہباز شریف کی بازابطہ حمایت صدارتی الیکشن کے لیے اعتزاز احسن امید وار نامزد جیالوں کی آیاز صادق سے ملاقات مدد کی درخواست وزیر اعظم امران خان کا آدھے گھنٹے بعد قوم سے پہلا خطاب آئندہ کا لاحی عمل اور حکومت کی ترجیحات پر اعتماد ملیں گے گفتگو روایتی نہیں ہوگی فواس چوبری کا ٹوئیٹ دس سال بعد بس نون لیگ کو بریک لگ گیا وفاق کے بعد پنجاب بھی ہاتھ سے گیا سردار اسمان بزدار ایک سو چیاسی ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب حمزہ کا اسکور ایک سو انسر پیپلز پارٹی لا تعلق متوالوں کا سپیکر ڈائس کے سامنے شو شرابہ آج بھی میرے گھر میں بجلی نہیں ہے میرا میرٹ یہ ہے کہ میں سب سے پسماندہ ترین علاقے سے تعلق رکھتا ہوں ہماری پرائیٹی سب سے پہلے یہ ہوگی کہ ہم گوڈ گورننس کریں ہم کرپشن کا خاتمہ کر رہے ہیں گوڈ گورننس کا عظم سٹیٹس کو اور کرپشن کا خاتمہ پہلی ترجیح حیبر پاک کنخواہ کی طرز پر پولس کو بہتر بنائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلمانی کامیشن بنایا جائے حمزہ شہباز کا مطالبہ یہ آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھا تھا پاکستان کی جمہوریت پر شبخون مارا گیا تھا جناب سپیکر جب پنجاب میں مسلم لیگ نون کے کریڈنشل اسٹیبلش ہو گئے تک مسلم لیگ نون لاجسٹ پارٹی ہے تو پھر عمران خان صاحب کو دعوت دینی چاہیے تھے کہ آپ حکومت بنائیں وزیر اعلیٰ بہت آئے بہت گئے لیکن انشاءاللہ خاتمہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا بہت دیر کی مہربان آتے آتے حمزہ شہباز کی گفتگو سے مزا نہیں آیا شور شرابہ کر کے جمہوریت کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے اسمان بزدار پر کوئی مقدمہ نہیں سپیکر پروی زلاہی کی میڈیا سے گفتگو کونسا میں جشن کا سمہ کبائلی افراد کا تلواریں اٹھا کر رکھ اسمان بزدار جنوبی پنجاب سے چھٹے وزیر اعلیٰ عبد الحمید دستی مصفہ کھر سادے قریشی غلام حیدروائی اور دوست محمد خوصہ بھی بڑے منصف پر فائز رہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر اعظم عمران خان کی مشاورت سے کابینہ بنانے کا فیصلہ محمود الرشید عبدالعلیم خان میاں اسلم اقبال ڈاکٹر یاسمین راشد کو وزارت ملنے کا امکان اسمان بزدار کل حلف اٹھائیں گے آٹھ وزیر دو مشیر سندھ کی دس رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا مراد علی شاہ کی وزیر علاہ حسامت پر گارڈ آف آنر مزارک آئیت پر بھی حاضری احتساب کی حمایت انتقامی کاربائی پر جواب دینے کا اعلان نو منتخب وزیر علاہ بلوچستان جام کمال نے اہدے کا حلف اٹھا لیا گوڈ گورنن سوبے کا سب سے بڑا مسئلہ قرار سوبے کی ترقی کے لیے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کاز نبزود سنگھ سدوکہ پاکستان میں آخری دن بھی یادگار آئی پی ایل اور پی ایس ایل وینرز کے ماسک کی تجویز لاہور میں سہ سپاتا تکسالی بازار میں شاپرنگ بھارت میں انتہا پسند سابق ٹکیٹر کے خلاف سڑکوں پر آشیانہ ہاؤسنگ سکیم سکینڈل کی تحقیقات شہباز شریف کی کل پھر میب لاہور آفیس طلبی پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی سے متعلق بھی پوجھ گچ کا فیصلہ کراچی کے ہنگورا گوٹ میں بچی سے زیادتی کی کوشش ملزم گرفتار تحریک انصاف کی ایم ٹی اے دعا بھرتو تھانے میں اناکشن ملزم کو تھپڑ مار کر غصے کا اظہار شہر قائد میں ڈی ایس پی ماری پور کے بچوں کا پولس موبائل پر سیر سپاتا بہادر آباد جا کر حلوہ پوری کا ناشتہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آنے کے بعد ازغر مسود موت پرامپ کا ایک اور متنازع اقدام شام کی تعمیر نو کے لیے تئیس کروڑ ڈالر امداد ختم سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک مدد کریں امریکی صدر کا مشورہ طلاق کی خواہشمن منیلا وائٹ ہاؤس میئر خمال ٹرامپ نے ڈیپورٹ کرنے کی دھمکی دے کر خاموش کرا دیا امریکی صدر کی سابق معاون کا اپنی کتاب میں دعویٰ عید کا مزہ اپنوں کے ساتھ پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی کا آغاز کراچی سے پہلی سپیشل ٹرین 960 مسافر لے کر پشاور کے لیے روانہ چانی رہے گے سنتیں ابراہیمی کی تکمیل کی جائے اور بیشنے بھی شاید لائیں نہیں ہیں سب دکھانے لائیں اور بات کچھ نہیں کر رہے ہیں لینے لو نہیں تو آپ جائیے گھر اپنا بین لینا ہے تو لو برنا چلتے بنو شہزادہ ہو یا کہنے نو بار گینے کراچی کے مویشی منڈی میں بیوپاری خریداروں کی کھالیں اتارنے لگے کمزور مویشیوں کے ریڈ بھی آسمان پر ویلکم بیک آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان کا ساڑھے نو بجے قوم سے پہلا خطاب ہوگا آئندہ کا لاحے عمل اور حکومت کی ترجیحات پر اعتماد میں لیں گے فواد چودری نے ٹویٹ کیا کہا کہ گفتگو روایتی نہیں ہوگی وزیراعظم عمران خان کا یہ پہلا خطاب ہے اور اس کے لیے وقت بتا دیا گیا ہے کہ یہ ساڑھے نو بجے نشر کیا جائے گا اور اس سے متعلق فواد چودری نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے جو کہ وزیراعظم عمران خان کا بینہ کے ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ غیر روایتی اور فلبدی خطاب ہوگا گفتگو روایتی نہیں ہوگی آج سے پہلے جتنے وزرائے عظم جس انداز میں خطاب کرتے رہے اس سے ہٹ کر جو عوامی مسائل ہیں حکومتی ترجیحات ہیں اور آئندہ کا لاحے عمل ہے اس پر وزیراعظم پاکستان عمران خان عوام کو اعتماد ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سو روزہ پلان کے علاوہ بھی دیگر جو پلان ہے دیگر جو ترجیحات ہیں معاملات ہیں اور خاص طور پر طرز حکومت پروٹوکول کے معاملات ہوں اخراجات ہوں ان سب سے متعلق بھی گفتگو ایکسپیکٹڈ ہے تو سب کو انتظار ہے ساڑھے نو بجے کا کہ جس وقت وزیراعظم عمران خان قوم سے مخاطب ہوں گے حکومتی ترجیحات کے ساتھ ساتھ وہ کیا باتیں کرتے ہیں اس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا ابھی آپ کو بتائیں کہ صدارتی الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی ایکشن میں آ گئی ہے اعتزاز احسن کو امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے اور حمایت کے لیے نون لیگ سے بھی مدد مانگ لی گئی ہے پیپلز پارٹی نے قائد حضب اختلاف کے لیے شہباز شریف کی بات ذابطہ حمایت کر دی ہے خوشید شاہ کہتے ہیں دوریا نہیں کچھ مسائل ہیں جنہیں حل کر لیں گے صدارتی الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی این ایکشن اعتزاز احسن کو امیدوار نامزد کر دیا کچھ لو کچھ دو مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈیل کے لیے موڈ بنا لیا پی پی قائد حضب اختلاف کے بدلے صدارت کی کرسی پر حمایت کے لیے سرگرم دھاندلی کے خلاف بننے والے گرینڈ الائنس میں وزارت اعظمہ کے الیکشن میں پڑھنے والے شگاف کے بعد پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے تعاون کی کابش قومی اسمیل میں اپوزیشن لیڈر کے لیے شہباز شریف کی بات ذابطہ حمایت کر دی بلابل بھٹو خوشید شاہ اور پرویز اشرف کے دستخطوں سے لیٹر سپیکر کے پاس جمع کرا دیا پیپلز پارٹی نے جیالے صدارتی امیدوار کی حمایت کے لیے نون لیگ سے پہلا رابطہ بھی کر لیا خوشید شاہ کی قیادت میں وفد نے آیا صادق سے ملاقات میں اعتزاز احسن کے لیے مدد مانگی ذرائع کے مطابق لیگی رہنما نے قیادت سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا پیپلز پارٹی کی قیادت نے اعتزاز احسن کی کامیابی کے لیے دیگر جماعتوں سے رابطوں کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے اپوزیشن دھرنا دے کنٹینر ہم فراہم کریں گے حضب اختلاف نے ایک مہینہ بھی دھرنا دے دیا تو ان کی بات مانگ لیں گے امران خان کے چالنج پر خوشید شاہ کا رد عمل آ گیا انہوں نے کہا کہ وزیر آزم نے قومی اسمبلی کو بھی جلسہ گاہ سمجھ رکھا ہے ایک مہینہ تو کیا اگر موجودہ حکومت پندرہ دن 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 بھی دھرنا برداشت کر لے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے پیپلز پارٹی کے رہنما سکھر میں میڈے سکھوڑ کر رہے تھے دھرنا دینا تو ہم آپ کو کنٹینر دیں گے دھرنا دینا ہم نے چار مینے میں نے گزارے چار مینے آپ میں شباہ شریف کو کہتا ہوں کہ آپ اور مولانا بزر ممان ایک مینہ گزار کے ہم مانے دیں گے بڑا افتار سوائز کی سٹیڈمنٹ پر جو اس نے میچور سٹیڈمنٹ دیئے وہ جلسہ گاہ سمجھ بیٹھا تھا ابھی تک اس کو یقین نہیں ہے کہ وزیر آدم بن چکا ہے اتنے تھریٹس دے دی چیلنجز دے دی اور ایک مہینہ کیا وہ تو پارلیمنٹ تھی جس نے سٹین کیا یہ اگر پندرہ دن بھی سٹین کر گیا تو میں شاہ سے چھوڑ گا اور اب بات بزدار سرکار کی پی ٹی آئی نے پنجاب کے قلب پر جھنڈا گار دیا ہے اسمان بزدار ایک سو چھاسی ووٹ لے کر چھبیسویں وزیر اعلی پنجاب منتخب ہو گئے ہیں ان کے مطلب مقابل حمزہ شہباز ایک سو انسٹھ ووٹ ہی لے سکتے ہیں پیپلز پارٹیز تمام تر صورتحال سے لا تعلق رہی اجلاس میں ہنگام آرائی لیگی ارکان نے اپنی کردائیس کا گھہراو کیا اسمان بزدار نے گورنرز بہتر بنانے کا عظم کیا اور کہا اسٹیٹس کو اور کرپشن کا خاتمہ کریں گے تختہ لاہور پر بھی پاکستان تحریک انصاف قرار ختم ہو گیا مسٹنڈی نون کا دس سالہ اقتدار کپتان کی کھلاڑی اسمان بزدار شوبے کے چھبیس میں وزیر اعلی منتخب ہو گئے ہیں نون لیگ کے حمزہ شہباز ستائیس ووٹوں سے وزارت اعلی کا مارکہ ہار گئے جناب اسمان احمد خان بزدار نے ون ایٹی سکس ووٹ حاصل کیا پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے مشترکہ امید بار اسمان بزدار نے ایک سو چھاسی ووٹ حاصل کیے حمزہ شہباز کو ایک سو انسٹھ ووٹ ملے پیپس پارٹی انتخابی عمل سے لا تعلق رہی آزاد امید بار جگنو محسن احمد علی اولک اور راہ حق پارٹی کے محمد معاویہ نے بھی اسمان بزدار کی حمایت کی پاکستان تحریک انصاف کے کلاری تیمور لالی علالت کے باعث ایوان میں نہیں آئے سپیکر چودری پرویز الہی نے اجلاس کی صدارت کے باعث ووٹ نہیں ڈالا نئے قائد ایوان کے لیے سردار اسمان بزدار کے نام کا اعلان ہوتے ہی ایوان آئی آئی پی ٹی آئی کے ناروں سے گونج اٹھا ارکان نو منتخیب وزیرعالہ کو مبارک بادیں دیتے رہے دوسری طرف نون لیگ کے ارکان سپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے نو منتخیب وزیرعالہ اور مبینہ دھاندلی کے خلاف شدید نارے بازی کی سب سے بڑے صوبے کے نو منتخیب حکمران نے پہلے خطاب میں پارٹی قیادت اور تمام ارکان کا شکریہ دا کیا سٹیٹس کو اور کرپسن کے خاتمی کا عزم کیا آج بھی میرے گھر میں بجلی نہیں ہے میرا میرٹ یہ ہے کہ میں سب سے پسماندہ ترین علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اپنے صوبے کی ترقی کے لیے اپنی جتنی بھی میری توانہیوں ہوں گی ہم صرف کریں گے ہماری پرائیٹی سب سے پہلے یہ ہوگی کہ ہم گوڈ گورننس کریں ہم کرپسن کا خاتمہ کریں پولیس کا نظام کو ہم نے بہتر کرنا ہے تو انشاءاللہ یہاں بھی ہم وہی طرز اپنائیں گے ہم اسٹیٹس کو بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے اس کو ہم توڑیں گے ایوان میں کئی مواقعوں پر حکومت اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے رہے ہنگامہ آرائی سے ایوان مچھلی منڈی بنا رہا ایوان نے ہالنڈ میں گستا خانہ خاکوں کے خلاف متفقہ طور پر مضمتی قرارداد منظور کی سپیکر نے چوبیس اگست تک اپوزیشن لیڈر کے نام مانگ لیے اور اجلاس غیر موینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا اور حامی تو ہیں خوشی سے نحال لیکن نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ آر ٹی ایس بیٹھا نہیں جمہوریت پر شب خون مارا گیا وزیرالہ بہت آئے بہت گئے خادم آلہ جیسا کوئی نہیں آئے گا پنجاب اسملی میں خطاب کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا کہ پنجاب میں نون لیگ کو حکومت بنانے کی دعوت دی جانی چاہیے تھی سسٹم نہیں بیٹھا تھا پاکستان کی جمہوریت پر شب خون مارا گیا تھا جناب سپیکر اس طرح اگر آوازیں آئیں گی تو پھر اس کا بھرپور مقابلہ کرنا بھی ہم جانتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں آپ بات کر لیں ماضی میں غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں لیکن ہم مستقل کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے خاموش رہے ہیں حسینہ بی بی میر بانی یہ ویڈیو بند کر دیتی ہے کہ چلا رہے ہیں 1993 میں ایک کیس بنا محترمہ شہید بینیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اور مجھے چھے مہینے اڈیالہ جیل میں رہنا پڑا اور مجھے یاد ہے آپ بھی میرے جیل کے ساتھی تھے اس وقت اور آپ مجھے کہا کرتے تھے کہ زمانت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کہوں گا کہ یہاں پر دس سال شہباز شریف نے دن رات ایک کیا ہے وزیعالہ بہت آئے بہت گئے لیکن انشاءاللہ خادمی اللہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا جب پنجاب میں مسلم لیگ نون کے کریڈنشل اسٹیبلش ہو گئے تک مسلم لیگ نون لاجس پارٹی ہے تو پھر عمران خان صاحب کو دعوت دینی چاہیے تھے کہ آپ حکومت بنائیں لیکن ایسا نہ ہوا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ با اختیار ہیں حمزہ شہباز کو ماضی کی باتیں اپنی حکومت میں یاد کیوں نہیں آئیں ایوان کے باہر تکل کرتے ہوئے چودری پرویز الہی نے کہا کہ انہوں نے شریف خاندان کی ملیں کھلوائیں جو وہ بھول موسیقی صاحب کہا ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آپ اور چلوڑی سرور صاحب کی سپر ویجن میں کام کریں گے ایک حوالے سے کچھ پتہ ہوئی رہا ہے میری بات سنیں وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے کوئی سپر ویجن نہیں ہوتی آئینی طور پر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ باتتہار ہوتا ہے نہ میرا کوئی رول ہے میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں ایک غریب آدمی وزیر اعلیٰ بن گیا ہے اس کو تو سپورٹ کرو نا اور پھر جنوبی پنیاب سے بنے پھر جنوبی پنیاب سے بنے جہاں پسماندگی ہے میں نے خود دیکھے یہ سارے علاقے اور دس سال میں تو پسماندگی بڑی ہے شباہ شریف کے دور میں اب انشاءاللہ وہاں کا وزیر اعلیٰ ہے کم از کم وہ پسماندگی جو ہے جو شباہ شریف دور نہیں کر سکے یہ دور کریں گا مہارا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے جب میں وزیر اعلیٰ تھا سب کے سامنے جب یہ دس سال تھے میں کہنا کچھ نہیں کہتا لیکن کیا اچھا ہوتا جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تو یہ باتیں ان کو یاد آتی ہیں آج وہ قائد حضب اختلاف کے طور پر یاد آئی ہیں کوئی ٹیسٹ میں کوئی مزہ نہیں ہے میرے دور میں ان کے کام ہوتے رہے ہیں میرے دور میں ان کی ملنے بند ہوگی وہ میں نے چلوادی مشہرم صاحب سے منت کر کے میں نے اور شجاہ صاحب نے اور پنجاب کی نئی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا نام سامنے آگئے میاں محمود رشید علیم خان یاسمین راشد اور مراد راز بھی شامل ہیں حتمی فیصلہ وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات میں ہوگا تو اب وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے مرحلے کے بعد کابینہ کی تشکیل پر غور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار پیر کے روز وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے سندھ کابینہ کی بات کریں تو آٹھ وزیروں اور دو مشیروں پر مشتمل سندھ کی دس رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے میڈیا سے گفتگو میں وزیر علیہ السین مراد علی شاہ خان صاحب کے نام سے انجان ہونے کا تاثر دیتے رہے عمران خان کا پورا تعرف کرانے پر کہا کہ اگر وزیراعظم ملک کی بہتری کے لیے احتساب کرتے ہیں تو خوش آمدیت کہیں گے مگر احتساب کی آڑ میں سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے سندھ سرکار کی دس رکنی کابینہ تشکیل پا گئی گورنر ہاؤس کراچی میں قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج دورانی نے نئے وزراء اور مشیروں سے حلف لیا اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور میری رہنمائی فرمائے آمین سعید غنی کو پلدیات شہلہ رضا کو ترقی خواتین کا کلمدان دے دیا گیا سید سردار شاہ کو تعلیم و ثقافت اور اسمائیل راہو کو زراد کا کلمدان سنپا گیا ہے شبیر بجرانی مادنیات مخدوم محبوب الزمہ کو ریونیوں کی وزارت دی گئی ہری رام کشوری لال نے جیل خاناجات اقلیتی امور کا کلمدان سنبھال لیا جبکہ ڈاکٹر ازرا فضل پیچوہو کو وزیر صحت بنایا گیا بیریسٹر مرتضی وحاب کو قانون اور انٹی کرپشن کا مشیر بنایا گیا ہے جبکہ سردار محمد بکش مہر کو سنت و تجارت کے مشیر کا کلمدان سنپا گیا ہے حلف برداری کے بعد کابینہ عراقین نے مزار قائد پر حاضری دی وزیراعلا سند مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ احتساب کے نام پر سیاست نہیں ہونی چاہیے وزیراعلا سند نے سوبے میں امن و امان اور پانی کا مسئلہ حل کرنے کے عظم کا اظہار کیا سند کابینہ کے باقی عراقین عید کے بعد حلف اٹھائیں گے اور جام کمال نے وزیراعلا بلوچستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا کہتے ہیں تعلیم صحت اور انتظامی شعبوں کی بہتری اولین ترجیحات ہیں لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے پالیسی بھی مرتب کی جائے گی وہ کوئٹا میں میڈیا سے باتشیت کر رہے تھے ہم نے اس دفعہ بلوچستان میں بہت سارے چیلنجز کو عبور کرنا ہے اور چیزوں کو آگے لے جانا ہے چیلنجز بہت بڑے ہیں انچیلنجز کو ہم نے سارٹ آؤٹ بھی کرنا ہے ہم نے اپنے لائن فورسنگ اداروں کو بہتر کرنا ہے پولیس سٹرکچر کو بہتر کرنا ہے پولیس رفارم لانے ہیں لیوی سٹرکچر کو بہتر کرنا ہے ایڈمیسٹریشن سیٹ اپ کو بہتر کرنا ہے مسنگ پرسنز کا جو ایشو ہے اگر بی این پی مینگل نے اٹھایا ہے تو بلوچستان عوامی پارٹی کا یہ ایجنڈا ان سے بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا ہم اس کے لئے کام کریں گے وزیر آزم عمران خان کی تقریب حلف ورداری میں شرکت کے لیے آئے نوجود سنگ سدھو پاکستانیوں کی محبتیں سمیٹ کر اپنے وطن لوٹ گئے ہیں اور لاہور میں قیام کے آخری روز سابق بھارتی کرکٹر نے شاپنگ کی اور جوتے خریدنے وہ ٹکسالی بازار پہنچ گئے شہریوں کے ساتھ یہاں وہ سیلفیز بھی بنواتے رہے جبکہ سدھو کے دورہ پاکستان پر بھارتی میڈیا نے توفان برپا کر دیا ہے تاری میں شرکت کے لیے آئے تھے محبتیں سمیٹ کر چلے گئے نوجود سنگ سدھو پاکستانیوں کے حسن سلوک کے گرویدہ ہو گئے واہگا کے راستے اپنے وطن لوٹتے وقت بیتے لمحے یاد کرتے رہے میں یہاں سے پیار عزت اور تمام لے کے لیے اتنا مالا مال بھی کر رہا پیار سے اوہ پروت روم روم تمہارا رینی ہے جو تم نے خاطر تو تم نے محبت ہمیں بھی ہے وہ تاؤن بھی یاد رہے ایک اچھی شروعات جو ہے نا وہ نیو دھرتی کسی بھی بلڈنگ کے لیے فاؤنڈیشن چاہیے ایک فاؤنڈیشن بنا کے جا رہے ہیں اور اس آس اور امید میں کہ کوئی اس فاؤنڈیشن پہ ایک عمارت کھڑی کرتے جائے سابق بھارتی کرکٹر کے پاکستان میں قیام کا آخری روز بھی یادگار رہا سدھو شاپنگ کرنے نکلے سیدھے ٹیکسٹالی پہنچ گئے جوتا خریدہ وہاں موجود شہریوں کے ساتھ سیلفیز بھی بنوائیں بھارت واپسی سے قبل سدھو نے نامزد گورنر پنجاب چودری سرور سے ملاقات کی جس میں پاک بھارت تعلقات پر تباہ دے خیال کیا گئے